تلاوت کلام پاک دیکھیں بہت سی باتیں ہیں بہت دل سے میں کہہ رہا ہوں یہ بہت سی باتیں ہیں جو کہنے میں بڑی اچھی لگتے ہیں حضور سننے میں بڑی اچھی لگتے ہیں عمل کرنا مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں اور اہلِ بیعت کو اللہ نے جو ہمارے درمیان میں بھیجا وہ اسی لیے بھیجا تھا کہ یہ عمل کریں گے دیکھ کر کہ اپنی زندگی کو گزارتے رہنا یہ کہہ دینا کہ قرآن کی تلاوت کیا جائے پڑھا جائے مگر یاد رکھئے گا سیطان کھلا ہوا دشمن ہے جو ہمیں چاروں طرف سے بہکاتا ہے اسی لیے کسی نے امام سے پوچھا مولا سیطان آگے سے بھی بہکاتا ہے مولا پیچھے سے بھی بہکاتا ہے مولا دائیں سے بھی بہکاتا ہے مولا بائیں سے بھی بہکاتا ہے جب سیطان کو چھوٹی مل گئی ہے بہکانے کے لیے اور ہم بہک کر کے اگر گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو مولا اس میں ہماری غلطی کیا ہے اس میں ہم کیا کریں امام نے فرمایا نادان کس نے کہا کہ سمتے چار ہوتی ہیں کس نے کہا کہ ڈیریکشن فور ہوتی ہیں کس نے کہا کہ سمتے چار ہوتی ہے کا مولا کیا مطلب کہ جب چاروں طرف سے تمہیں شیطان بہکانے لگے تو سمتے چار نہیں چھے ہوتی کا مولا کیسے کہ جب چاروں طرف سے بہکانے لگے تو دعا کے لیے اوپر ہاتھ اٹھانا تو بھی محفوظ رہ جاؤ گے سجدے میں سر رکھ دینا تو بھی محفوظ رہ جاؤ گے کس نے کہا کہ سمتیں چار ہوتی ہیں سمتیں چھے ہوتی ہیں ذرا لو تو لگاؤ ذرا محبت تو کرو کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ جب سارا زمانہ سو رہا ہو اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر کے کسی گوشے میں پہنچ جاؤ ہلکا ہلکا کہیں سے اجالہ آ رہا ہو اور اس میں تم نماز شب جب پڑھو گے تو تم ہو گئے اور خدا ہوگا اور درمیان میں کوئی نہیں ہوگا اس وقت کی جو لطف ایک جو قیفیت ہوتی ہے وہ وہی انسان سمجھ سکتا ہے جو نماز شب پڑھتا ہے لہٰذا قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرنی چاہیے ہر صورت ڈیلی کم سے کم روزانہ پچاس آیتوں کی تلاوت کرنی چاہیے اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے کہ موبائل ہے تو قرآن اس میں موجود ہے آپ کہیں بھی جا کر کہ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں کہیں بھی بیٹھ کر کے تلاوت کر سکتے ہیں میں یہ ساری باتیں اس لے کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے بعد پیش خانے کا سلسلہ شروع ہوگا بس ایک اہم بات آپ کے سامنے پیش کرنا یہ سالِ ثواب کی یہ مجلس ہو رہی ہے خدا کا شکر ہے کہ آئمہ علیہ السلام نے ہمیں ایسی ایسی باتیں بتا دی ہیں جو ہم کبھی سن نہیں سکتے تھے ہمارے والد اور والدہ کے گزر جانے کے بعد وہ ہم سے آگر کے کیا فریاد کرتے ہیں یہ ہمیں یہاں سے ملتا ہے کہ وہ ہمیں کیا اہلِ بیعت نے ان کی باتوں کو ہم تک پہنچا دیا ہے ورنہ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہمارے والدِ بذرگوار ہماری جو مرہومین ہیں وہ ہمارے جو شب جمعہ گھر کے اوپر آتی ہیں تواف کرتی ہیں جس طرح سے بھی وہ کیا ہم سے فریاد کرتی ہیں ہم سے کیا درخواست کرتی ہیں ہم سے کیا طلب کرتی ہیں ہمیں کیا پتا مگر یہ اہلِ بیعت کا کرم ہے کہ ان کی باتوں کو انہوں نے ہم تک پہنچا دیا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں اپنے مرہومین کے لیے اس آلِ ثواب کا احتمام کرتا ہے تو فرشتے اس کو نور کی شکل میں سجا کر کے بلندی پہ لے جاتے ہیں اور اس مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں ساری روحیں موجود ہوتی ہیں جب ساری روحیں موجود ہوتی ہیں اس کو ذرا دل کی گہرائی سے محسوس کرتے ہوئے سنیے گا جب ساری روحیں وہاں پہ رہتی ہیں تو آپ نے جب چاند دیکھا ہوگا گھر سے باہر نکل کے تو آپ کو لگے گا ہمارے سر کے اوپر آپ لکھ نو سے چھوڑ کے بارہ بنکی چلے جائیے آپ کو لگے گا میرے سر کے اوپر بارہ بنکی سے آپ چلے جائیے کسی اور شہر میں آپ کو لگے گا چاند میرے سر کے اوپر ہے یعنی میں جہاں جا رہا ہوں چاند وہاں آ رہا ہے جبکہ یہ ایسا نہیں ہوتا تو پتہ یہ لگا کہ جب چیز بلندی پہ ہوتی ہے تو ہر نیچے والی کو لگتی ہے کہ بس میرے پاس آئی بس میرے پاس ہے بس میرے اوپر ہے بس میرے اوپر ہے جب یہ نور کا ٹکڑا فضاؤں میں بلند ہو کر کہ اس مقام پہ پہنچتا ہے جہاں روحیں موجود ہوتی ہیں ہر روح اپنے آچل کو پھیلا کہ یہی کہتی ہے اے کاش میرے بیٹے نے بھیجا ہو اے کاش میری بیٹی نے بھیجا ہو اے کاش میرے پوتے نے بھیجا ہو لیکن جب وہی نور کا ٹکڑا رک جاتا ہے وہ مر جاتے ہیں مگر دعا وہاں سے دیتے ہیں اسی لیے روایت نے کہا کہ انسان صرف زندگی میں آق نہیں ہوتا کبھی کبھی اپنی بری حرکتوں کی بینا پہ مر جانے کے بعد بھی اپنے والدین کی طرف سے آق ہو جاتا خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے مرہومین کو ان کے گزر جانے کے بعد یاد کرتا ہے اس لیے کہ ہمارے امام چہرم نے کہا کہ اپنے اندر اگر کوئی کوالٹی پاؤ اپنے اندر کوئی خوبی پاؤ تو یہ میرا جملہ ہے کہ ازادہ ہوا میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے امام فرماتے ہیں یہ تمہارے باپ دادا میں سے آتی ہے اس لیے کہ تم شاخے ہو وہ تمہاری جڑھ ہیں لہذا قرآن مجید اور رسال سواب کا احتمام ہر صورت میں ہونا چاہیے وقت بہت زیادہ نہیں ہے لہذا نظامت کے فرائض کے بہت مختصر کرتے ہوئے آئیے آپ پیشخوانے کے سلسلے کا میں آغاز کرتا ہوں اور چار مثل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بہت خاص دیکھئے گا کہ اہلِ بیت سے جن کا رابطہ نہیں ملتا دیکھئے گا اہلِ بیت سے جن کا رابطہ نہیں ملتا خلد میں جانے کا انہیں راستہ نہیں ملتا اہلِ بیت سے جن کا رابطہ نہیں ملتا تو خلد میں جانے کا انہیں راستہ نہیں ملتا ہم حسین والوں کی پہچان ہی ندالی ہے سر کٹا تو ملتا ہے سر جھکا نہیں ملتا ہم حسین والوں کی پہچان ہی ندالی ہے سر کٹا تو ملتا ہے سر جھکا نہیں ملتا یہ پیشخانی کے سلسلے کے آغاز کرتے ہیں محترم کوثر جعفری صاحب کے ذریعے ان سے گزارش گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں آوازِ بلند سلواز سے استقبال کی